الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا كَوْمِ اِذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعْلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعْلَكُمْ مُلُوكًا وَجَعْلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِي أَحْدًا مِنَ الْعَالَمِينَ قال اللہ تبارک وتعالى وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِقَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَاياكُمْ وَسَنَزِيذُ الْمُحْسِنِينَ فَبَذَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِجْزًا مِّنَ السَّمَاءَ صدق اللہ صدق رسولہن نبی کریم سامین مخترم کافی دنوں سے قضیہ ہم نے شروع کر رکھا ہے اسرائیل فلسطین بنی اسرائیل خیال یہ ہے کہ آج اس قضیے کو کسی درجہ میں مکمل کر لیا جائے اور خلاصہ اکلام ذکر کر کے اپنے مقصد کی طرف آیا جائے یہ قضیہ ہم نے کیوں شروع کیا ایک تو آپ کے علم میں ہے کہ فلسطین پر تازہ ترین حملہ ہوا تھا جس کی وجہ سے اس قضیہ کو شروع کیا گیا پھر جو ہی کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے تو کچھ دانشور ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے ہاں مقبول بھی ہوتے ہیں مگر ان کے موہوں میں زبانیں کسی اور کی ہوتی ہیں اس لئے جو ہی فلسطین کا مسئلہ شروع ہوا تو اس پر کچھ دانشوروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فلسطین یہ اسرائیلیوں کا ہے بیت المقدس یہود کا ہے لہٰذا ان کو دینا چاہیے اصولاً ان کا بنتا ہے یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں بھی یہ باتیں ہونے لگی کہ فلسطین کے اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اور یہ یہودیوں کی عبادت کا ہے ان کو ملنے چاہیے اصولاً تو اس لئے ہم نے یہ قضیہ شروع کیا تھا آج اس کا خلاصہ ارز کر کے اپنا مقصود ارز کرتے ہیں پہلی بات اس سلسلہ میں یہ سمجھیں کہ دنیا کی تین مشہور عبادت گاہیں ایسی ہیں جن کو تین نبیوں نے تعمیر کیا ہے بیت اللہ شریف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے مسجد اقصہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے اور مسجد نبی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا ہے اس میں ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان تینوں عبادت گاہوں پر اصل تو اس قوم کا حق ہے جو ان تینوں نبیوں کو ماننے والی اور جو قوم نبیوں میں سے کسی کا انکار کرنے والی ہے اور انکار سے بڑھ کر توہین کرنے والی ہے اس قوم کا ان تینوں عبادت گاہوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے کسی قوم کو اس طرح نہیں دنیا میں بھیجا اور ان کا ایمان اس میں قرار نہیں دیا کہ وہ اللہ کے کسی نبی سچے نبی کی تردیب کریں بلکہ اللہ کے تمام سچے نبی ایک دوسرے کی تصدیق کرتے آئے ہیں تقذیب کا وہاں کوئی تصور نہیں ہے لہذا اس آسمانی مذہب بھی وہی کہلائے گا جس میں نبیوں کے ماننے کی بات ہو نبیوں کے انکار کی بات نہ ہو اس تمہید کے سمجھنے کے بعد یہ سمجھئے کہ موسیٰ علیہ السلام جو قوم بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی ہیں فیرون سے اس قوم کو آزادی دلوالی آزادی دلوانے کے بعد اس قوم سے موسیٰ علیہ السلام نے تین باتیں کی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہود کا فلسطین کیسے ہے بس اس ساری کلام کا جو ماں قبل میں میں کئی جمعوں میں عرض کر رہا ہوں اس کا خلاصہ ذکر کرنا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے تین باتیں پیش کی پہلی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہ رکھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر جو احسانات کی ہیں اللہ تعالی نے اس سے پہلے کسی قوم پر نہیں کی جن کو قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں ذکر کیا گیا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقُوْمِهِ اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قومی ذکرو نعمت اللہ علیکم اے میری قوم اللہ تعالی کے ان احسانات کو یاد کرو اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ اَنْبِيَا کہ اللہ تعالی نے تمہاری قوم میں انبیاء علیہ السلام کو رکھا انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَا اور تمہیں بادشاہت کا عزاز بخشا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ اور تمہیں اللہ تعالی نے وہ عطا کیا جو دوسری قوم کو عطا نہیں کیا گیا تھا اس بات کا ذکر اللہ تعالی نے دوسری جگہ بھی قرآن کریم میں فرمایا اور فرمایا اَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلِ الْعَالَمِينَ يَا بَنی اسرائیل اذْكُرُوا نِعْمَتِهِ الَّتِي اَنَعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلِ الْعَالَمِينَ اے بني اسرائیل یاد کرو کہ ہم نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو وہاں سے نکال کر جب آپ ٹھہرے وادی سینہ میں تو آپ نے قوم کو پہلی ایک بات یہ کی پہلا کام یہ کیا کہ قوم کو اللہ تعالی کے احسانات یاد دلائیں دوسرا کام موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اب انعامات جو یاد دلائیں تو انعامات کو یاد دلا کر ان کو احساس دلایا کہ ان انعامات کو سامنے رکھ کر اب اللہ رب العزت پر بھروسہ کرو اس پر توقع کرو اور اس پر توقع کرتے ہوئے اس کا حکم مانو وہ حکم کیا تھا یا قوم دخلو الارض المقدسة اللہتی کتب اللہ لکن اے میری قوم تم جو چاہتے تھے کہ ہمیں ایک ریاست مل جائیں تمہاری ریاست تو فلسطین میں موجود ہیں لہذا آپ فلسطین میں داخل ہو جاؤ کتب اللہ لکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لئے فتح لکھ دی ہے تو گویا کہ انعامات یاد دلائیں اور دوسری بات یہ کی کہ اب اللہ کا نام لے کر اللہ کی ذات پر توقع اور بروسہ کر کے بیت المقدس میں داخل ہو اور ایک تیسری بات بھی کی کیونکہ آپ قوم کے مزاج سے واقف تھے انعامات یاد دلائیں پھر کہا اللہ پر توقع کرو تیسری بات کی وَلَا تَرْتَدُّ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ پھر نہ جانا بھاگ نہ جانا فَتَنْ قَلِبُ خَاسِرِينَ اگر تم بھاگ گئے تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے بات میں بار بار دھورا رہوں انعامات یاد دلائیں اور کہا کہ عرض مقدس میں داخل ہو جاؤ اور تیسرا کہا کہ واپس نہ پھر جانا ورنہ تو خسارے میں جاؤ گئے مگر یہ ایک ایسی بدقسمت قوم تھی کہ اللہ کے نبی کی یقین دیہانی کے باوجود اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر موجزات دیکھنے کے باوجود اور موسیٰ علیہ السلام کے ہزاروں احسانات کے باوجود قوم نے آگے سے جو جواب دیا اس جواب کو بھی قرآن کریم نے ذکر کیا کہہلا کام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے احسانات کیا دیلائے تھے قوم نے پہلا جواب کیا دیا یا موسیٰ انہ فیہا قومن جباری جس قوم کے خلاف آپ ہمیں جہاد کا حکم دے رہے ہیں انہ فیہا قومن جباری پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بہت طاقت والی قوم دوسری بات وَإِنَّا لَنَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْحَا اے پیغمبر ہم اس وقت تک اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائے جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے ہاں فَإِنَّا دَاخِلُونَ اگر وہ وہاں سے خود بخود نکل کر چلے جائیں تو پھر ہم البتہ وہاں پر داخل ہو جائیں اب آپ اپنی امانداری سے بتلائیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے احسانات یاد دلارہیں اور فرما رہے ہیں اپنے شہر میں داخل ہو جاؤ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شہر کی جو آبادی ہے وہ پہلے خود بخود نکل کر چلی جائیں اور پھر ہم وہاں جا کر آباد ہوں گے آپ اپنی امانداری سے بتلائیں یوں بھی کبھی جہاد ہوتا ہے کہ فریق مخالف خود بخود نکل کر چلا جائیں اور یہ صاحب آ کر پھر جہاد کریں ایک جواب تو یہ دیا کہ قوم بہت سخت ہے ہم اس شہر میں نہیں جائیں گے جس شہر کی آپ بات کر رہے ہیں تو اگر یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے تو غور فرمائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو اس شہر میں داخل ہی نہیں ہونا سیتے بڑھنا ہی کوئی نہیں شہر دوسرا جواب موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا اپشن یہ دیا کہ اگر قوم بالفرض شہر خالی نہیں کرتی پھر بھئی تو پھر بات ہماری تجویز یہ ہے فَذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ فَذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آپ جائیں اور آپ کا جائے رب آپ دونوں جا کر لڑیں ہم نہیں لڑ سکتے پہلی پہلا جواب یہ دیا کہ قوم بہت سخت ہے دوسرا جواب یہ دیا کہ آپ لڑیں ہم نہیں لڑ سکتے اور تیسرا جواب یہ دیا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ کہ ہم تو یہاں بیٹھیں دیکھیں گے آپ ہو گئے کامیاب تو آپ کے ساتھ مل جائیں گے اور اگر آپ اور آپ کا رب نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ناکام ہو گئے تو پھر ہم تو بچ جائیں گے نا لہٰذا ہم آپ کے ساتھ نہیں آسکتے یہاں آپ غور فرمائیں ان جانسار صحابہ اکرام کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جب صحابہ اکرام سے مشرع کرنا چاہا تو صحابہ اکرام نے کیا کہا آقا ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے آپ کے دائیں بھی لڑیں گے آپ کے بائیں بھی لڑیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں لہٰذا قوم نے یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کا یہ جواب دیا یہاں ایک بات اور بھی عرض کرو جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ نے قوم کو کہیے کہ یہاں داخل ہو جائیں تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے بارہ سرداروں کو بھیجا تھا کہ تم جا کر قوم عامالقہ جو اس وقت وہاں موجود ہیں اس قوم کا جا کے جائزہ لو تو یہ سردار گئے انہوں نے وہاں جا کر دیکھا قوم بڑی مضبوط ہے طاقتور ہے انہوں نے آپس میں مشرع کیا کہ اس بات کو وہاں بتلانا نہیں اگر ہم نے بتلا دیا کہ یہ اتنے طاقتور ہیں تو یہ قوم جو ہے اور بزدلی میں ممتلا ہو جائے گی لہٰذا ہمیں وہاں جا کر اس بات کا ذکر نہیں کرنا تیہ تو یہ ہوا تھا کہ وہاں جا کر اس بات کا ذکر نہیں کرنا مگر شوائے دو شخصوں کے حضرت یوشا بن نون اور حضرت کالی رحمہ اللہ تعالی ان دو شخصوں کے باقی قوم نے جا کر خود بتلا دیا سرداروں نے جا کر بتلا دیا کہ وہ قوم بہت سخت ہے آپ خود اندازہ لگائیں جس قوم کے سردار ہی بزدل ہوں تو وہ قوم نے کیا طاقتور ہونا ہے سردار بزدل تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ قوم بھی بزدل نکلی اور قوم نے آگے سے یہ کہا کہ ایک تو وہ وہاں سے نکلیں پہلی بات نہیں نکلتے پھر آپ لڑیں آپ کا رب لڑیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم تو یہاں بیٹھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کی یہ حالت دیکھی اور یہ بزدلانہ طرز دیکھا تو ام موسیٰ علیہ السلام نے بہت عجیب بات کی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب انی لا املکو اللہ نفسی و اخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین یا اللہ میں اپنا مالک ہوں اپنے بھائی کا مالک ہوں یا اللہ رہی اس کے سوا یعنی میرے اور میرے بھائی کے علاوہ میں کسی کا ذمہ دار نہیں کیونکہ قوم میری فرما برداری سے نکل چکی ہے مجھے اب اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی کی ذات پر اختیار نہیں رہا یا اللہ اب ہمارے اور اس فاسق اور نافرمان قوم کے درمیان تفریق نال یہ ذمہ داری کا لفظ تو میں یعنی ویسے زبان سے نکل گیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا اللہ اب قوم جو ہے میرے بس میں نہیں رہی میرے اختیار میں نہیں رہی اب ہماری راہیں جدا کرتے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ اس بدبخت قوم سے موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کو اللہ تعالی نے سزا دی انہا محرمتن علیہم اربعین سنہ کہ چالیس سال کے لیے تم پر یہ زمین حرام کر دی ہے یتیہونا فی الارض اور تم جو ہے یہیں زمین میں پھرتے رہو زلیل ہوتے رہو فلا تأسا علی القوم الفاسقین اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ اس فاسق بزدل اور نافرمان قوم پر افسوس نہ کریں سزا کے طور پر چالیس سال تک ان کو ارض مقدس سے محروم کر دیا گیا مگر اللہ تعالی کی شان کریمی دیکھئے کہ باوجود اس کے کہ ان کو سزا دی گئی اور ارض مقدس سے وہ محروم کر دیا گئے تو اس کے باوجود اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت حارون علیہ السلام کو قوم میں ہی رکھا مقصد یہ تھا کہ قوم کو ہدایت کی بات پہنچتی رہے ہدایت کی بات پہنچتی رہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام بھی قوم کے ساتھ ہی رہے حتیٰ کہ حارون علیہ السلام اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو قوم پر غور فرمائیے قوم بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام انہوں نے جو عرض مقدس میں داخل ہونے کا کہا تو اب قوم عرض مقدس میں ان کے حکم پر داخل نہیں ہوئی بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا حارون علیہ السلام کا بھی تو غالب یہی ہے جن لوگوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں ہو رہی تھی اس وقت تک وہ بھی مر کھپ گئے اب چالیس سال کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی حضرت یوشا بن نون کو جو قوم کے سرداروں میں سے ایک تھے اور اس وقت اپنی بات پر قائم رہے تھے حضرت یوشا بن نون کو حکومت دے دی اور نبوت بھی عطا کر دی قوم نے بھی حضرت یوشا بن نون کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا جو قوم بچ گئی یا یوں کہہ لیجئے ان کی نسلوں نے حضرت یوشا بن نون کے ہاتھ پر اسلام قبول کر اب یوشا بن نون سے قوم کا واسطہ پڑ گیا حضرت یوشا بن نون نے اب قوم سے کہا دو باتیں کی وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدُمْ وَقُولُ حِطَّةٌ نَغْفِلْ لَكُمْ خَطَایَا حضرت یوشا بن نون علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا اللہ تعالیٰ نے قوم کو فتاہ تاہ فرمائی قوم کو جب آتاہ فتاہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا قوم ادخل ارض المقدم وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدَ ایک تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور دوسرا حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا لیکن آپ غور فرمائیں یہ قوم بھی بڑی عجیب تھی کہ انہوں نے حضرت یوشا بن نون کی بات کو بھی نہیں مانا اور فتاہ بھی نصیب ہو گئی گر اس کے باوجود سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے یہ سرین پر گھسک سکتے ہوئے داخل ہوئے اور کہا جو گیا تھا حِطَّةٌ یہ کہنا کہ ہمیں معافی دے دیجئے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اس کہنے کی بجائے قرآن کہتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ان ظالموں نے اللہ کا جو فرمان تھا اس کو تبدیل کر ڈالا اور حِطَّةٌ کی جگہ حِمْتَةٌ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو انہوں نے گویا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات ان تک پہنچی تھی انہوں نے سرکشی کی اور ان کی بات کا مزاق اڑایا حِطَّةٌ کی جگہ حِنطَةٌ کہنا شروع کر دیا یعنی ہمیں گندم دے دیجئے اللہ تعالیٰ کا پھر قوم پر عذاب آیا اور ان پر تاؤن کی بیماری مسلط ہو گئی جس میں سے چار دن کے اندر اندر ستر ہزار بنی اسرائیل جو تھے وہ ہلاک ہو گئے اب یہ لوگ جو ہیں یہ بیت المقدس میں یعنی فلسطین میں یا شام میں یہ عریحہ مقام تک پہنچے اور انہوں نے عریحہ کو فتح کیا اور جب بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم ہوا تو یہ داخل ہونے کی کارگزاری آپ ان کے سن چکے کہ کس طرح یہ یہاں پر داخل ہو اب اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا وہ وعدہ ایک تو اطاعت کے ساتھ تھا دوسرا یہاں سے اب دیکھنا ہے قوم سے مراد قوم کون ہے اگر اس قوم سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لانے اگر تو وہ قوم مراد ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے براہ راست مخاطب تھے اور جن کو موسیٰ علیہ السلام فیرونیو سے نجات دلا کر دکھائے تھے وہاں سے نجات دلوائی تھی تو یہ تو قوم وہاں مر کھپ گئی ساری دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں سے کل قوم بنی اسرائیل مراد ہو جتنی بھی قوم بنی اسرائیل ہے تو قوم بنی اسرائیل اگر ساری کے ساری مراد ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ازاد کسی کو بحثیت قوم کے تو نہیں دیا کرتا بلکہ ازاد تو یہاں تقوی کی بنیاد پر ملا کرتا ہے لہٰذا پوری قوم اس سے مراد نہیں ہو سکتا تیسری صورت یہ ہے کہ وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے تھے وہ مراد ہوں تو ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کس شرط پر ہے وعدہ اس شرط پر یہ ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے جبکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی بجائے انہوں نے تو نافرمانی کی جس پہ اللہ خود فرمانے انہا محرمتن علیہم اربائین صدا کہ چالیس سال تک ان کے لیے اس زمین پہ داخل ہونا حرام کرا دے دیا گیا کہ اب تم اس زمین میں داخل نہیں ہو سکتے تو گویا کہ اس زمین میں جو داخل ہوئے ہیں وہ حضرت یوشہ بن نون کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ داخل ہوئے ہیں یہاں تک یہ بات سمجھ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں داخل نہیں ہوئے بلکہ یہ حضرت یوشہ بن نون کی قیادت میں داخل ہوئے اور یوشہ بن نون کی قیادت میں داخل ہو کر بھی جو حکم یوشہ بن نون علیہ السلام نے دیا تھا انہوں نے ہرگز ہرگز اس کو تسلیم نہیں کیا بلکہ تسلیم کرنے کے بجائے اس کے الفاظ بضل ڈالے اس کا طریقہ کار بدل ڈالا یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ حضرت یوشا بن نون جو تھے انہوں نے فتح کیا ہے فلسطین کو اور یہ پہنچے ہیں عریحہ مقام تک تو اب آئیے دیکھئے حضرت یوشا بن نون کے ساتھ پہلی بات تو یہی ہے کہ یوشا بن نون کے خود بات قوم نے تسلیم نہیں کی بلکہ اس فرمان مبارک کو بھی بدل ڈالا اب اس وقت یہاں پر آئے ہیں بنی اسرائیل اب بنی اسرائیل کے جو نبی حضرت یوشا بن نون علیہ السلام کے بعد آئے ہیں تو کیا ان یہود نے ان لوگوں نے اگر یہ واقعی یہودی ہیں واقعی اسرائیلی ہیں تو آیا انہوں نے حضرت یوشا بن نون اور حضرت یوشا بن نون کے بعد آنے والے نبیوں کو انہوں نے مانا ہے یا ان انبیاء علیہ السلام کی تقزیب کی ہے اس کا ذرا جائز قوم نے حضرت یوشا بن نون کے ساتھ جو کیا وہ بھی آپ نے سن لیا اس کے بعد مفسرین کے خیال کے مطابق اس قوم کی طرف جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر آئے ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام حزقیل علیہ السلام نے بھی آ کر قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور اس قوم کو لیے پھر جہاد کا حکم ہوا اور یہ کہا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ اور اللہ کا حکم سن کر اس کی اطاعت کرو تو حزقیل علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے بجائے حضرت حزقیل علیہ السلام کی بات ماننے کے انہوں نے شہر فلسطین چھوڑا شہر چھوڑا اور شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں ڈیرے ڈال دیئے اور خیال یہ تھا کہ یہاں موت نہیں آئے گی حالانکہ انسان جہاں بھی چلا جائے موت تو آ جائے گی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے جنہوں نے اس میدان میں جتنے لوگ ڈیرے ڈالے ہوئے تھے انہوں نے ان لوگوں پر ایک چیخ ماری جس کی حیبت سے وہاں دس ہزار کے قریب لوگ جو وہاں پر موجود تھے وہ سب کے سب مر گئے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ حزقیل علیہ السلام کی بات بھی قوم نے نہیں مانے حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد یہاں جو نبی ہوئے ہیں وہ حضرت علیہ السلام ہوئے ہیں علیہ السلام علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے جلیل قدر پیغمبر ہیں اور ان کا ذکرہ ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے جب علیہ السلام اس قوم کے درف آئے تو قوم جو ہے ایک بودھ تھا جس کا نام بالا بک بالا بک کی عبادت میں مشغول تھے علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا اِذْ قَالَ لِقْوِ وَإِنَّا اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں سے تھے جس وقت اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَلَا تَتَّقُونَ جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ ڈرتے نہیں اَتَدْعُونَ بَعْلُمْ وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ کیا تم بال نامی بُت کو پوجھتے ہو اور اس کو چھوڑ بیٹھے ہو جس نے جو سب سے بہتر ہے پیدا کرنے والا ہے معبود برحق ہے اور تمہارے باپ دادا کا سب کا رب ہے تو اس کو بھول بیٹھے ہو اور اس کو بھول کر تم بال کی پوجہ کرنے لگے ہو تو اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنی چاہیے فَقَذَّبُوْهُ فَإِنَّهُمْ لَمَحْضَرُونَ قرآن کہتا ہے انہوں نے بھی تقذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفتار کر لیا ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی اور قوم نے حضرت علیاس علیہ السلام کو اتنا ستایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ علیاس علیہ السلام شہر چھوڑ کر ایک پہاڑ کے غار میں چلے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے حتیٰ کہ قوم جو تھی وہ آپ کی بہت زیادہ دشمن ہو گئی اور حضرت علیاس علیہ السلام پریشان ہو گئے تو علیاس علیہ السلام جو ہیں انہوں نے دعا کی کیا اللہ اب علیاس علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ علیاس علیہ السلام جو ہیں ایک غار میں چلے گئے اور قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور قوم قہد سالی میں مبتلا ہو گئی تین سال تک قوم قہد سالی میں مبتلا رہی تین سال کے بعد انہوں نے حضرت علیاس علیہ السلام کو تلاش کیا اور علیاس علیہ السلام سے کہا کہ بارش اگر واقع آپ کا رب ہے تو بارش برسوا کر دکھائیں حضرت علیاس علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بارش آگئی جب بارش آگئی تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے حضرت علیاس علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرتے اس کی بجائے انہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش جو روکی ہوئی تھی یہ آپ نے ہی روکی ہوئی تھی اور یہ جادو کے ذریعے سے روکی ہوئی تھی اس کے بعد اس قوم کی طرف بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت علیسہ جن کو قرآن کریم کہا وذکر و اسماعیل و اليسہ اور حضرت علیسہ علیہ السلام اس قوم کی طرف مبوس ہوئے اور انہوں نے بھی بڑی دل سوزی کے ساتھ اس قوم کو تولیق کی مگر قوم نے ان کی ایک بات نہ مانی اور ان کو انتہائی ستایا یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی قوم سے دل برداشتہ ہو کر کہ اللہ مجھے اٹھا لیں اللہ تعالی نے ان کو دعا قبول فرمائی اور ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت یوشہ بن نون کے بعد جو انبیاء علیہ السلام آئے سب کا تذکرہ تو شاید ممکن بھی نہ ہو اور سب کا تذکرہ مقصود بھی نہیں ہے مقصود تو صرف اتنی بات ارز کرنا ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی کتنی بات مانی ہے انبیاء علیہ السلام کی بات کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا تو جس قوم نے سرے سے انبیاء علیہ السلام کی بات کو تسلیم ہی نہیں کیا کیسے مان لیا جائے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر تھے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر تھے یا ان کا فلسطین پر کوئی حق ہے یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ اس کو کیسے تسلیم کر لیا جائے بس حضرت اليساء علیہ السلام کے وفات کے بعد پھر یہ مصر و فلسطین کے درمیان بہر روم پر ایک قوم آباد تھی وہی قوم امالقہ اس میں ایک بادشاہ تھا ظالم جالوت ظالم جابر حکملان تھا اس نے بنی اسرائیل پر قبضہ کر لیا اور ان کے سرداروں کو گرفتار کر لیا اور باقی لوگوں پر ٹیکس لگایا دورات کی بے حرمتی کی بنی اسرائیل کے لیے یہ بہت بڑا نازک دور تھا اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ان کے ہاں کوئی نبی بھی نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر پھر رحم کھایا اور ایک عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام شمویل تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی انہوں نے بھی تبلیغ شروع کی قوم کو تو قوم نے کہا اور کہا کہ قوم امالقہ سے جہاد کرو اور جہاد کر کے اپنا ملک واپس لو انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں پھر ہم جہاد کریں گے حضرت شمویل کیونکہ قوم کے مزاج سے ان کی مجادلانہ طبیعت سے واقف تھے آپ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھر وہی بات کہو جو تم نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے بڑھونے کہی تھی کہ آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اور تم وہی لوگ جو حضرت علیہ السلام کے زمانے میں موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں بھاگ گئے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھر مکر جاؤ انہوں نے کہا جی اب تو ہم بہت زلیل اور رسوہ ہو چکے ہیں ہم کب تک ہٹیں گے اور دشمن سے مقابلہ کریں جو انہوں نے پکا وعدہ کر لیا تو اللہ تبارک وطالعہ کے پیغمبر نے اللہ سے درخواست کی یا اللہ ان کی درخواست منظور فرما لیجئے اور ان کو ایک بادشاہ آتا کر دی چنانچہ اللہ نے ان کو ایک بادشاہ آتا کر دیا اور اس کا نام تالوت تالوت کیونکہ چھوٹی قوم سے تھے یہ تالوت کیونکہ چھوٹے تھے یعنی عہدے کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے غریب آدمی تھے تو یہ ایسے قوم تھی کہ انہوں نے آتے ہی انکار کر دیا فرما حضرت شمیل علیہ نے کہا اس ظالموں میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم اس کی مخالفت کروگے اور تم اس کی مخالفت کر کے رہے چنانچہ وہ لوگ بلکل نہ مانے اور انہوں نے حضرت شمیل علیہ علیہ السلام کی بات بلکل نہیں سنی اور سو ہیلے بہانے کیے اور کسی طور بھی تیار نہ ہوئے تو اب شمیل علیہ 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 پریشان ہوئے تو قوم نے کہا کہ ہم جو ہے اس وقت تعلوت کو اپنے اوپر بادشاہ مانیں گے جب آپ کوئی نشانی ان کے لئے اترے آپ کو پتائے یہ نشانی دیکھنے کے پہلے سے عادی تھے کوئی نشانی اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نشانی بھی اتارتی اور وہ نشانی کیا تھی وہ نشانی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تمہیں تابوت سکینہ وہی موسیٰ علیہ السلام والا صندوق اگر مل جائے پھر مان لوگے چنانچہ انہوں نے کہا جی ہم مان لیں گے اب اللہ تعالیٰ نے وہ تابوت ان تک پہنچا دیا اس کا بھی لمبا قصہ ہے جب تابوت ان تک پہنچ گیا اور تابوت انہوں نے دیکھ لیا پھر یہ نکلے جنگ کی تیاری شروع کی انہوں نے جالوت کے ساتھ اب جو ہے تالوت جو تھے انہوں نے سوچا کہ ان کو عزمان لینا چاہیے تو چنانچہ جب وہ عزمانے کے لیے ان کو کہا گیا تو قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا فلمہ فصالتالوتو بالجنودی قال ان اللہ مبتلیکم من ہر راستے میں ایک نہر آتی تھی آپ نے فرمایا کہ اس نہر سے ایک چلو پینے کی اجازت ہے اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں مگر ایک اسی ہزار جو لوگ تیار تھے اور اسی ہزار میں سے صرف تین سو تیرہ باقی بچ گئے اور باقی سب کے سب جو تھے وہ باگ گئے اور صرف تین سو تیرہ آپ کے ساتھ رہ گئے جب مقابلے کے لیے آپ پہنچے تو چالیس دن تک جو جالوت تھا ظالم حکمران تھا وہ اعلان کرتا رہا لیکن یہ بڑے کمزور لوگ تھے جو آگے بڑھتا اس کو دیکھتا اور دیکھ کر واپس آ جاتا حتیٰ کہ یہ جو تعلوت تھے انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کا مقابلہ کرے گا میں اس کو عزی سلطنت دوں گا اور بیٹی سے اس کا نکاح کر دوں گا تو کہتے ہیں کہ کئی لوگ نکلیں لیکن جب ان کو دیکھتے اور دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں اب یہ ہوا کہ ان لوگوں میں حضرت دعوت الاسلام اور آپ کے باقی پانچ بھائی بھی تھے تو روایات میں آتا ہے کہ دعوت الاسلام کے عمر اس وقت کم تھی آپ چھوٹے تھے تو آپ جب جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو تین پتھر ملے ان کے اندر سے آواز آئے اور ان کا ہمیں اٹھا لیں مقام آئیں گے حضرت دعوت الاسلام نے ان کو اٹھا لیا تو دعوت الاسلام میدان میں نکلے اور تعلوت سے کہا کہ میں جانا اس کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ آپ کم عمر ہیں ناتجربہ کار ہیں آپ کا جانا اچھا نہیں مگر آپ نے اسرار کیا اس نے اجازت دے دی جب آپ آگے بڑھیں جالوت کے مقابلہ کے لیے اس نے بھی بچہ سمجھ کر کوئی اہمیت نہ دی اور کہا کہ اپنی جان کیوں ضائع کرنا چاہتے ہو اور لگتا یہ ہے کہ تم اپنی جان ختم کرانا چاہتے ہو لہذا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ مگر آپ کے پاس جو پتھر تھے اور جو حکم خداوندی سے بولے تھے آپ نے وہ پتھر لیے اور اس کی طرف پھینکے اور جالوت کا جو سر تھا نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جو ہی جالوت فوت ہوا تو جالوت کے فوت ہوتے ہی یا جالوت کے کہلی یہ قتل ہوتے ہی سارے کے سارے میدان میں آگئے اور میدان میں میدان بھر گیا حتیٰ کہ ایک لاکھ فوجی میدان میں اترائے تو حضرت یہ جو بادشاہ تھا تالوت اس نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت دعوت علیہ السلام سے کر دیا اور بادشاہت میں ان کو عطا فرماتے یہاں تک میں نے جو ذکر کیا ہے یہ بنی اسرائیل کا وہ دور تھا جس کی آج باتیں کی جا رہی ہیں تو بنی اسرائیل کے پاس جو انبیاء علیہ السلام آئے بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ جو حشر کیا وہ آپ سب حضرات کے سامنے ہے تو کس بنیاد پر ان حضرات کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اس کے آحل ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کا زمانہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ بس حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ جو ہے اس زمانے میں بیعت المقدس تعمیر ہوا ہے یہی ان کے عروج کا زمانہ ہے مگر سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوتے ہی پھر قوم نے جو یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا پھر اس قوم میں حضرت عزیر علیہ السلام آئے قوم نے جو عزیر علیہ السلام کے ساتھ کیا پھر سیدنا زکریہ علیہ السلام آئے قوم نے زکریہ علیہ السلام کے ساتھ جو کیا یحییٰ علیہ السلام کو تو آرہوں سے چیر دیا پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اس قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے تو قتل تک کر دیا یہ ہے قوم کی صورتحال بنی اسرائیل کی تو عیسیٰ علیہ السلام جب آگئے بس آخری بات کر رہا ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے گویا کہ پہلی شریعت تو منسوخ ہو گئی اب دوسری کتاب آگئی مستقل تورات جو تھی وہ اب منسوخ ہو گئی اور عمل جو ہے وہ انجیل پر اب لازم ہو گیا تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے انجیل پر عمل کیا تو حقیقت حال تو یہ ہے کہ انہوں نے انجیل کو تسلیم ہی نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم ہی نہیں کیا تو فرمائیے کہ کون سی بنی اسرائیل کا آپ کہہ رہے ہیں اور کون سے یہود کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کا حق بیت المقدس پر بنتا ہے کہ ان کا حق بیت المقدس میں ان کو دیا جائے وہ کون ہیں کہاں ہیں وہ اور وہ تو سب کے سب گمراہ ہو گئے اور انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے وہ تو سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے اور جو دائرہ ایمان تھا اس سے نکل گئے اس کا جو بھی نام تھا تو اب وہ یہود کہاں رہے اور ان کی بات کہاں رہے